اسلام علیکم آپ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ سن رہے ہیں منقلات ریڈیو آج نو اکتوبر دو ہزار انیس بروز بود ہم آج کی نشست میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان آج کی صورتحال میں ایک پریشان کن خطہ ارز بن چکا ہے اور اسی سوال کا پس منظر میں ہم بحث کریں گے جرمنی میں ایک اخبار میں شائع ہونے والے جرمنی کے پاکستان میں نئے صفیر جن کا نام بیرہارٹ چلاک ہے کہ وہ اس سال دو ہزار انیس آگست میں پاکستان میں اسلام آباد میں صفیر تائینات ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی اسلام آباد منتقلی سے پہلے اس سوال کا جواب یہاں کے مقامی اخبار میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ دیا تھا اسی پیرائے میں گفتو کرتے ہوئے بین ہارٹ چلاک ہے انہیں اخبار کو بتایا کہ وہ اس مشن کو ایک بہت تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اس مشن میں اپنی کامیابی کے لیے مرتقز ہو کر اور یکجوی کے ساتھ جرمن قوم کے لیے پاکستان میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں بین ہارٹ چلاک ہے اس سال کے عوائل میں 63 سال کی عمر پا چکے ہیں انہوں نے پاکستان کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کا خطہ ارز اس وقت بہت سے انفرادی خطہ ارزوں کے درمیان ایک اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے جس میں چائنہ افغانستان انڈیا اور تسری دنیا کے دوسرے ممالک شامل ہیں پاکستان کی بات کرتے ہوئے آگے بین ہارٹ چلاک ہے کہ موجودہ صورتحال جو کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے یہاں پر بھارت جس کی عبادی ایک اشانیت تین عرب ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عبادی والے ملک کے آمنے سامنے کھڑا ہے اور یہاں پر اقوام عالم کو بہت جلدی اور بہت تیزی سے تناؤں میں کمی لانے کی بہت شدید ضرورت ہے پاکستانی عوام پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی عوام اسلام سے نظریاتی اور جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اقوام عالم میں اسلامی صورتحال کی بنیاد پر بہت زیادہ جذبات کا علاوہ بھڑک جانے کا احتمال بھی رکھتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر قارجہ ہائیکو ماس کا اس سال کے حوائل میں دورہ پاکستان جو کہ انہوں نے افغانستان کے دورے کے اختتام کے بعد کیا تھا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ مثال دیتے ہیں کہ اگر افغانستان کے مسئلے کا حل اگر ایک تجوری میں بند ہے اور اس تجوری میں دس تالے لگے ہیں تو چھے تالوں کی چابیاں پاکستان کی گورمنٹ کے پاس ہے اور پاکستان ہی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مصبت کردار ادا کر سکتا ہے بین ہارٹ چلاگہ نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث جرمنی کے لیے بہت زیادہ ممالک میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں جس میں قابل ذکر بروسل، موسکو، کوسوو اور ویٹیکن سٹی ہیں اس کے علاوہ ایک قابل ذکر تجربہ جو کہ انہوں نے حال ہی میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا وہ ہے نائجیریا میں جرمنی کے سفارتی عملے کے طور پر تیانہ دی جہاں پر انہوں نے نائجیریا کی مقامی صورتحال جو کہ وہاں پر تہشتگر تنظیموں کی وجہ سے ایک بہت بڑے مسئلے کا باعث بن چکی ہے جس میں مہاجرین کا مسئلہ اور بنیادی سہولتیں عوام کو فراہم کرنے کا مسئلہ اس کے ساتھ سے سیاسی مسائل جن میں آج نائجیریا گھرا ہوا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا ذکر کیا ان کے کہنے کے مطابق وہ کوئی سیاسی پرسنلائیٹی نہیں ہے بلکہ جرمن حکومت کے ایک خدمت گزار صفارتی عملے سے تعلق رکھتے ہیں اسی نشیست کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان کو بہت زیادہ سیاسی طور پر دیکھتے ہیں جبکہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ان کے معاشرے اور ان کی معاشی صورتحال کی بنیاد پر دیکھا جائے اور آج کی پاکستان اور انڈیا کے صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے وہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کو اپنی گفتگو جاری رکھنی چاہیے اور اس مسئلے کا ایک سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے پاکستان کی صورتحال میں مزید تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پوٹنچل موجود ہے اور پاکستانی حکومت اور عوام نئی ٹیکنالوجی کے لیے راہے ہموار کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس سلسلے میں عوامی کردار بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں پر پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے جرمن عوام کے لیے ایک بہترین مضبوط دوستی کا پل قائم کیا جا سکتا ہے جس میں پاکستان اپنی مین پاور کے ساتھ جرمن ٹیکنالوجی کے فوائد کو استعمال کر سکتا ہے ان نئی ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ شمسی توانائی قابل ذکر ہیں ہم اس تفسرے کے اختتام پہ بیرناٹ چلاک حیک کو پاکستان میں ان کی خدمات کی فرائضی کے انجام کے لیے خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ دو اقوام عالم جرمن اور پاکستان میں ایک مضبوط پل کے طور پر کام کریں گے اور پاکستان کی فلاو بہبوت کے لیے اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دیں گے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور جرمن ایک دوست قوم کی طور پر ابریں گے جو کہ آپس کے اور دنیای مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے ہم اس کے ساتھ کے ساتھ آپ سے جات چاہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیے اور اپنے تاثرات نیچے دیئے کالم میں کالم بند کریں السلام علیکم